موسیقی سر کوئی ایک روبائی جو اگر آپ کے ذہن میں ہو نا چیز پہ احسان کیا ہے تُو نے اس فن کو جو آسان کیا ہے تُو نے میں اور کہاں سنف روبائی اللہ شہرت کا یہ سامان کیا ہے تُو بیہار کے اُبھرتے ہوئے روبائی گوش شائر اسلم پرویس کی دو کتابوں کا رسم اجرہ تلکا مانجی بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں عمل میں آیا آپ کی کتاب کا رسم اجرہ عمل میں آیا ہے کتاب کے حوالے سے بتائیے ہمیں کیا ہے کس طرح کی ہے کس موقع پر آپ نے اس میں اکشار کہیں پرواز اور شخصیات دونوں بسیکلی روبائیات کا مجموعہ ہے اور یہ پرواز کی دوسری اشارت ہے جس کا رسم اجرہ میرے استاد محترم جیعالی اسلام رزوی صاحب جو میری نظر میں جن کی عزت بہت زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت بچپن سے یعنی انٹرمیڈیٹ سے میں انٹا طالب علم رہا ہوں اور ہمیشہ انہوں نے میری حوصلہ افضائی کی ہمیشہ مطلب اپنی بیٹے کی طرح ہے اپنے بچے کی طرح ہے انہوں نے ہم کو انٹرمیڈیٹ سے گریجویشن تک تعلیم دینے میں بہت بڑا کیودار ہوں کا اور کتاب کے حوالے سے کتاب میں ربائیات بھری پڑی ہیں جس کو کہ جوش ملیح آبادی نے یہ کہا کہ چالیس سال کے بعد ہی ربائی کوئی شاعر کہہ سکتا ہے لیکن میں نے الحمدللہ سمنا الحمدللہ ستائیس سال کی عمر میں پرواز پہلی بار اشارت پذیر ہوئی تھی اور اب یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ شخصیات ہے جو کہ شخصی ربائیات کا مجموعہ ہے اس موقع پر شعبہ اردو کے سیکڑوں طلبہ اور طالبات کے ساتھ ساتھ اسلم پرویز کے استاد محترم زیاؤل اسلام رضوی بھی موجود تھے ڈاکٹر اسلم پرویز نے اپنی شاعری شاعر تو وہ ہے ہی ہے لیکن انہوں نے ربائی کو چنا ربائی جسے چار چار کہا جا سکتا ہے کہ چار چار مصرے کا اس میں شیر ہوتا ہے اور ہر مصرہ چار مصرہ مل کر ایک ربائی ہے جس میں کہ سنف کے اعتبار سے پہلا مصرہ اور تیسرا مصرہ اور چوتھا مصرہ ہم قافیہ ہوتا اور دوسرا مصرہ ہم قافیہ نہیں ہوتا تو ایسی شاعری جس میں کہ اتنی بندشیں اور اتنی مشکل ہوں اس پر ان کا تبازمائی کرنا یہ ایک بڑی بات ہے ہمارے بھاگلپور کے لیے اور بیہار کے لیے بھی لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلم پرویز ابھی ایک اُبھرتا ہوا ربائی گو شاعر ہے بیہار کا ان کی پذیرائی ہونی چاہیے ڈاکٹر کہکشا تبسم نے کہا کہ بیہار میں جناب ناوک حمزہ پوری کے بعد اسلم پرویز کا نام بڑے ربائی گو شاعر کی حیثیت سے لیا جا سکتا ہے ہمارے بیہار میں بلکہ اردو دنیا میں ماہیر ربائیات ناوک حمزہ پوری ہمارے ہیں وہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں اس لڑکے کا اسلم پرویز کا کمال یہ ہے کہ جب سال دو سال پہلے کی بات میں کر رہی ہوں جب ناوک صاحب کے ہوا سلامت تھے اور ان کے پاس لوگ اپنی ربائیوں کے مسعودے بھیجتے تھے تو وہ فون نمبر دے دیتے تھے کہ اسلم پرویز سے ضرورت ہو تو وہ اصلاح کروالو لیکن ناوک حمزہ پوری کے بعد ایک بڑا نام اردو میں اسلم پرویز کا ربائیوں کے زیرے میں آئے گا شکریہ اسلم پرویز کی شاعری سے متاثر ذکرہ خاتون اور فہیم احمد دے بھی اس موقع پر نیوز دہ پیشن سے بات کی اسلم پرویز صاحب جو ہیں وہ پی ایس ڈی کر شکر ہیں ڈاکٹر ہیں وہ جو ہے بہت ہی اچھے مجاز کے ہیں اگرم مخلص ان کے بولنے چالنے میں جو انداز جو ہے انداز گفتگو جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اگرم شیری جسے لوگوں کو اپنے طرف کھینچ لے اس میں آج شاعری جو ہے وہ شاعری جو کرتے ہیں تو شاعری میں جو زندگی کو روزمرہ کی زندگی کو جو دیکھتے ہیں حالات جذبات احساسات انہی کی ترجمانی اپنی شاعری میں کرتے ہیں پرویز صاحب سے کیسی واقعیت آپ کی کیسی جان پیچھان ہے اور ان کا جو فن ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلم پرویز صاحب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں پرواز ان کی نام سے کتاب آئی ہے روبائی ہے اور ایک شخصیات بھی ان کی کتاب شائع ہوئی ہے اسلم صاحب کے گون راجپور کی زیبہ خاتون نے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی کیونکہ آپ ان کے آس پاس رہتی ہیں ان کی کوئس ہی ہیں تو ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ بتائیے کس طرح کے انسان ہیں اور کیسے معاملات رہتے ہیں جی وہ تو بہت اچھے انسان ہیں ہم لوگ تو بچپن سے جانتے ہیں ان کو بھائی ٹائپ کے ہیں بھائی ہی لگتے ہیں اس کے بعد ان سے ملنا جلنا بھی ہے اچھے ہیں ان کے اخلاق بھی بہت اچھی ہے کہیں بھی ملتے ہیں اچھے سے بات ہوت کرتے ہیں ہم طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں تھوڑا سنکی بھی ہو جاتے ہیں نہیں وہ تو ہم لوگوں کے سامنے ویسا کچھ تو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ ہم لوگ تو بہن ہیں ان کی ریلیشن میں بہن لگتے ہیں تو ویسا کچھ تو نہیں ابھی تک دیکھا لیکن ہاں ہے کچھ الگ ہی ہے ان کا یہ ہے کہ تھوڑا سا گاؤں میں رہ کے اس طرح سے ان کے اندر نکھار نہیں آیا جیسا ایک شاعر میں ایک اچھے مطلب نیوز دہ پیشن کے لیے شعبہ اردو تلکہ مانجی بھاگلپور یونیورسٹی بھاگلپور سے گوہر آلم کی ریپورٹ